میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب صدوحہ اس کو برباد کر دیتے ہیں وَجَعَدُوا عَزَّحَا عَزِ اللَّهِ وَرْمَحَا کے مُعَذَّرِ سَوْدْحِيُونَ کو گرفتار کر لیتے ہیں تاکہ بغاوت میں کرے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی جس قلب کی بستی میں جس قلب کی بستی میں اللہ تعالیٰ کا گزر ہو اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص تجلی اور تعلق عطا فرمائے اس کو اور اپنا دار و خلافہ بنائیں اپنے قرب محبت کا دھنڈا وہاں لہرہ دیں تو اس کے دل کی بستیوں کی جتنے چوہری ہوتے ہیں سب گرفتار کر لیتے ہیں یعنی تکبر و غوظ بڑا سمحنا یہ سارے خاص صاحب جتنے ہوتے ہیں سب کو گرفتار کر لیتا ہے لہذا یہ ناممکن ہے کوئی اللہ والا بھی وہ متکبر برو دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اور اس قرآن سے ثابت کیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب کسی بستی میں ملوک سلاتین داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے چوہری محبتین کو گرفتار کر لیتے ہیں تاکہ یہ باغاؤت نہ کر سکیں تو یہ ناممکن ہے کوئی شخص صاحب جتنے اور اللہ والا بھی اور اس میں وہ تکبر بھی رکھتا اور دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتا بہت ہی قابل آدمی ہے وہ اتنا قابل کہ وہ ہمارے شاہد حضرت کو بھی خیاتر میں نحلاتا تھا شاہد رہا ہے پوری زندگی حضرت سے ملنا ملنا کیا ہے اس میں یعنی اب وہ تصویحات میں آگئی اور مولانا شاہ محمد حمد صاحب سے بیت ہوئے وہ کہنے لگے صاحب میں تو عشق و محبت سے مار کھایا میں نے ورنہ قابلیت کا جہاں تک تعلق میرا خود مطالعہ اتنا اسی ہے لیکن کہتے تھے کہ میں حضرت شاہد صاحب کی محبت اور عظمت ضرور تھی میرے قلب میں مگر قسمت میں نہیں لکھا تھا ان کی زندگی میں پور پور جانا اب وہ ان کو دیکھا کیوں تصویح اور وہاں عظمت میں جانیات و رشاد مولانا مجیب اللہ ندوی نے کھلا یہ ندوے والے مہیوی تصویح سے بہت ہی دور ہمیشہ اب کی دیکھا تو زافران گھلی ہوئی اور تعویز لکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ خانقاہیت تم پر اثر کر گئی کیونکہ زافران گھلی ہوئی کسی مہلوی کے پاس ہو اور تعویز لکھ رہا ہوں سب اللہ اللہ یہ صوفی ہو گیا وہاں حسے ہوئے اب بہت مصوت اللہ سے ان کا وازق ہے ان کی لئے تو جائز ہے بلکہ کہیں ضروری بھی ہو جائے گا کہ وہ فرق باطلہ کی کتابیں پڑھیں جو باطلی فرقیں ہیں ان کی کتابوں کو مطالعہ کریں بشرتی کی ان کا تعلق معلہ یحید قوی ہو ان کا یقین ایمان یحید قوی ہو علوم ان کا پورا سمندر ہو بالکل تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ کہاں کیا بات ملاوٹ کی جارہی ہے تجال تیس تجال پیدا ہوں گے حدیث میں ہیں تو تجال کے معنی یہ دیں کہ وہ سب باطل مات کرتا ہے کچھ حق ہو کچھ باطل ملا کے پیش کرتا ہے تو جو بات حق کے ساتھ وہ لپیٹ میں ہو اس کی باطل بھی دن میں اتر جاتا ہے دیکھنے والا جو مطالعہ کرتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اکثر ہر قسم کی کتابوں پڑھتے ہیں کہ آپ کا اتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہے کیا آپ متاثر نہ ہو کیونکہ جس شاک پر آپ بیٹھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ شاک جو ہے اس میں کتنی قوت ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ بجائش کے کہ آپ اس میں یہ جو ہے کہ اچھی بات لے لو بری بات چھوڑ دو یہ تو جب ہو جب اس کو ساری چیزوں کا ہی ہو اب ایک پہلوان ہے وہ جناب کیا کہتے ہیں لڑنے گیا معلومہ خود ہی چک پڑا ہوا ہے دیکھو اپنی طاقت کو دیکھو لہٰذا میرے دل میں اللہ تعالیٰ ایک بات ڈالی اور وہ مزرگوں کی برکت سے کہ جو لوگ ہدایت کا کام کرتے ہیں چاہے انبیاء ہوں یا ان کے نائمین ہوں اپنے انسانوں کو اپنی صفات کا مظہر بتایا ہے کیونکہ اب اعوذ باللہ انہیں شیطان الرجیم سکھایا یعنی تم شیطان سے براناظ نہیں لڑ سکتے ہو کیونکہ ہماری اس مزل کا پرتو اس پر ہے گمراہ کرنے کی جو قدرت ہے اس قدرت کا وہ مظہر ہے لہذا تم براناظ اس سے مقابلہ کرو کہ چیٹ ہو جا ہو ہم سے پناہ مانگو اعوذ باللہ انہیں شیطان الرجیم اللہ اس مردوں شیطان سے میں آپ کی پناہ مانتا ہوں اس حدیث کی وسوسہ جبائے تو یہ پڑھو اعوذ باللہ انہیں شیطان الرجیم اور تین مرتبہ بائیں طرف ٹھوک دو تو گیارہ جلدوں میں جنہوں نے شرح لکھی ہمیشکات کی عربی میں اس کا ترگمہ بھی نہیں ہے ملالی قاری یہ ان کی ذارت کو تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ذلق تو ملالی قاری ذلق تو قبر ملالی قاری یہ مت کہتا والحمدللہ احلا ظالک یعنی اللہ تشکر ہے کہ میں نے ان کی قبر کی ذارت کی بڑے اقادت محدثی میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اگر اللہ تعالی نے بندوں کو طاقت دی ہوتی شیطان سے لڑنے کی لئے تو اپنی پناہنا مروا کے یہ فرماتے کہ جب شیطان ہے اٹھو لڑ دو اس کو یعنی چھکائی کر دو اس کو پیٹ دو یا اس پر یوں حملہ کر دو نہیں فرمایا کہ تم اس سے نہیں جی سکتے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بہت امدہ جواب کیا کہ جتنی بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ اپنے دروازے کتے پاتے ہیں جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں تو آپ مالک بلڈنگ سے کہتے ہیں اس کے محل سے کہ میں یہ کتہ جو بھونک رہا ہے اور وہ بھی فارد کنٹرے سے مگاتے ہیں جتنی بڑا انسان ہوتا ہے اتنی باہت سے مگاتے ہیں خوفناک گھیڑیا وہ کتی کے صحبتوں سے وہ عجیب عجیب خوفناک مو پھڑا ہوا تو وہاں بلاتے ہیں بھنٹی بلاتے ہیں تو ان کی کچھ خاص اوڈ ہوتے ہیں جہاں انہوں نے کہا تو وہ کتہ جو ابھی تک خونخار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اب جناب وہ دم ہلانے لگا اور ان دروہ پر سلا گیا اور آپ کی بلالتے ہیں صاحب مہدوس صاحب تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے صاحب سب سے بڑی عظیم و شان ذات ہیں تو ان کا کتہ بھی بہت عظیم و شان ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ الشیطان کل قلب الواقف علی الباب شیطان مصر اس کتے کے ہے جو بہتے لوگ دروازوں پر پالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بھوچنے سے پہلے وہ اس سے بڑیل کراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کہ تم اس سے جیت نہیں سکتے ہو پہلے یہیں اپنی آجزی رضائل کرو اور ہم سے پناہ مانگو کہ اے خدا آپ کے بارگاہ کے باہر جو مدرود کیا ہوا ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فَإِنَّ الشَّيطان مُشَبْحُن کل قلب الواقف علی الباب شیطان کی تشویر دیرے جتنے ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی ان کا کتہ بڑا خیبتناک ہوتا ہے خیبتناک ہوتا ہے خیبتناک ہوتا ہے خیبتناک کون بڑا ان کا کتہ بھی نہائی خیبتناک بہت طاقت والا ہے مگر ایک بات ہے اگر تم نے خدا سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ کی محرمانی ہوتے ہوئے فَإِنَّ الشَّيطانَ مَعَلْ لُطْفِ الْإِلَحِي شیطان اللہ کے لطف و کرم کی ہوتے ہوئے لَيْسَ مِنْهُ عَضَبْ اس سے بڑھ کر کوئی ضلیل مخلوق نہیں وَلَيْسَ مِنْهُ عَضَبْ اور اس سے بڑھ کر کوئی ضعیف مخلوق نہیں بگر وشرت کی مَعَلْ لُطْفِ الْإِلَحِي اللہ تعالیٰ کا لطف سامل حال ہو تو پھر وہ دم ہلا دیتا ہے کس لئے پھر سکھلایا عوض باللہ کو یہ اللہ میں آپ پناہ جو لوگ وسوسوں کا جواب دیتے ہیں یہ جواب دیا تو وہ جواب دیا نمنا نے پھر جواب امام فخر الدین راضی نہیں لیا تھا کام نہیں بنا وہ بھی در شیطان بھی تو بڑا خوراٹ ہیں حضرت حانیٰ فرماتے ہیں ہر نبیوں کا زمانہ دیکھا ہوا اس کو تو تمام نبیوں کی شریعتوں کے جو زیاد کلیات سلزلانی آ رہے ہیں ایک دلیل پیش کرو تین دلیل وہ پیش کر دیو لہذا لکھا ہے حضرت ایک بہت بڑے غضب شیخ ابن نہیں نہیں وہ دوسری بات شیخ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ شیطان ایک عالم کے سے بات کر رہا تھا تو عالم سے اس نے کہا خدا ایک ہے یا دو تو اس عالم نے کہا ایک کہا اگر میں دو ثابت کر دوں تو اس نے کہا میں بالکل دلیل سے رکھ کر دوں یعنی گفتگو ہوتی نہیں کتنے میں ایک کسان مل گیا وہ حل لکھے جا رہا تھا تو اس سے اس نے شیطان نے اسی عالم کے سامنے کہا میان دیکھو اس دا خیر ہو یہاں یہ اللہ ایک ہے یا دو اس نے کہا اللہ ایک ہے اسے اگر میں دو ثابت کر دوں تو اس نے دو لوہے کا ہوتا ہے وہ کہاں اسی سے تیرا پیش پھار دوں گا اسی سے تیرا پیش پھار دوں گا مجھ سے اگر زیادہ بات کی تو تو شیطان نے کہا کہ یہ مولانا اس کی دلیل زیادہ تو ہی ہے یا آپ کہہ میں ان سے زیادہ حبراتا ہوں آج سے لوگوں نے اتنا کر رہا تھا ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا اس نے کہا کہ اگر میرے اللہ کے خلاف تم نے کوئی بات کی تو میں تمہارا پیش پھار دوں گا یہ عاشقانہ شاہد ہوں مومن کیوں چاہیے گا دیکھو تمہارے ایمان سے اس کسان کا ایمان زیادہ قوی ہے اس نے فرن لوہا اٹھا لیا اس نے کہا پیش پھار دوں گا بھاگر شیطان وہاں سے بھاگ کے پھر مولی ساکھ بات پناہ لیئے ہیں تو جو شیطان سے جس طریقے سے اس کو اللہ تعالی نے اس میں مزل کا پرتو بنایا ہے نینانے میں نام ہیں ہر مبلوک ان کے صفات کا پرتو عرص پرتا ہے اس سے وہ خود استعمال کرتا ہے لہذا جنہوں نے اپنے اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا شیطان کچھ نہیں کرتا تھا اور جنہوں نے بناہراز اس سے لڑائی شروع کر دی آر گئے لہذا یہ اللہ تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری جس صفت کا جس پر ظہر ہو رہا ہے اگر تم نے اس سے دوستی کی اور اس کی بات سنی تو وہ اصل میں وہ خود کچھ نہیں ہے لیکن میرے فلاں اسم کا اس پر پرتو پڑھ رہا ہے براہ راست مجھ سے مقابلہ ہے لہذا شیطان اور شیطان قسم کے جتنے لوگ مصنفین گزرے ہیں گمراہ خطقہ یہ سب پر گیا اسم مزل کا پرتو پڑھتا ہے تو میں نے وہ کٹلا کے جو ملشہ تھے وہ ندوے کے بڑے ذہین آدمی ہیں میں نے ان سے کہا تھا میرے قلب میں اللہ نے یہ مضمون نالا ہے کہ جتنی گمراہ طبقے ہیں جنہوں نے جمہور اور علماء حفظ کے خلاف راہیں قائم کی سپرہائیوے کو چھوڑ کریں اس میں سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسم مزل کا پرتو ہیں ان کی کتاب کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی اسم مزل کا بنا راست مقابلہ کرنا ہے یا تو پھر اتنا علم ہو اتنا زیادہ علم ہو کہ اس آدمی اس کا تردید کر کے اور مقابلہ کرے اور اگر یہ اتنا نہ ہو پہلوان داؤں پیش نہ جانتا ہو تو اس کو اکھالے میں نہیں جانا چاہیے ورنہ چاروں خانے چیت ہو جائے گا جو رہا سا ایمان ہو بھی ختم ہو جائے تو جس طریقے سے اسم حادی کی تجلی جن پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ اولیاء اور انبیاء ہیں ان کی صحبت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی اسم حادی کی صفات اور ظہور رہتا ہے وہ مرزہ رہیں اس صفت کے صفت ہدایت کے لہٰذا ان پر اسم حادی کی تجلی ہر وقت پہہم ہوتی رہتی ہے وہ اگر خاموش بھی رہیں تو ان کی پاس بیٹھنے سے قلب میں آپ کو اتنور ہدایت کا احساس ہوتا ہے یہاں در کہ ان کو حضرت حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اسم ہدایت کی تجلی ہر وقت رہتی ہے ان کی صورت کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ رہتا ہے کہاں سے شاہ بلغنی صاحب رہنکل آلے کی صورت ایسی تھی کہ پاسکوٹ افسر کراچی کا جب وہ نیشنلٹی وغیرہ کا مسئلہ چلا اور اس نے دیکھا تو دونہ آیا کہاں سے اپنی موٹکار سے پاسکوٹ افسر ہوں میں نے آپ کی شکل جو آئی پاسکوٹ میرے پاس تو میں نے آپ کی صورت دیکھ کر میں پاگل ہویا آپ کو دیکھا آپ کی صورت سے کشش شعال ہوتی ہے کہ اللہ والے لوگ ہیں یہ حال تو اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہیں تو بڑے علماء تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تبدید کے لئے جواب دینا ہے لیکن جن کا علم مضبوط نہ ہو یا تعلق معلہ اور ایمان اور یقین میں ان کی کمزوریاں ہوں تو وہ اگر ان کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں مضبط کی تجلی ان پر ہو جائے گی کیسے اس پر ہو رہے ہیں لہذا وہ براہراز یہ کہنا کہ آپ مجھے کچھ نہیں ہوتا جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا اور خرابات چھوڑ دوں گا تو یہ دراصل میں اس میں موزل کے اسم موزل جو اللہ تعالی کا یہ ایک نام ہے اس کی بیعہ ساتھ بیعہ قسم کا مقابلہ تقابل ہے لہذا ان کی صورت دیکھ کر دور رہو یعنی ایک شخص گیا عالم دانمی تھے کہ ان کے ساتھ باز وقت میں صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے اب آپ دیکھیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی روتا ہوایا ہم سے اور اس نے کہا صاحب سارا عام قربہ ہو گیا اس طرح فرمایا کیا ہوا کہ بھئی نیم کی شاکھ لگ گئی اس میں عام کی شاکھ میں متصر ہو کر گزر گئی ہو اپنا کام کر گئی ہو ساری قربہ آپ قربے ہو گئے یہ تو اللہ تعالی نے بعضے بزرگوں کو جن پر اللہ تعالی اس میں حادی کی تجلی ظاہر فرماتے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ بجائے خود متاثر ہونے کے ان پر مؤثر ہوتے ہیں ان پر مؤثر ہوتے ہیں اور ان کی ہدایت کے دریئے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ خاص مدد ہوتی ہے ان لوگوں میں لیکن آپ لوگوں کے لئے میں نے ان سے کہا جو آپ جس کو دیکھو وہ سب پڑھتے رہتے ہو اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے کہ تم آپ قبر میں جائیں اور اپنا دھولا خالی پر سے جائیں بلکہ خالی ہی نہیں کچھ کنکر پتر بھی بڑھتے جائیں یعنی خرافات جو اس کے ہیں اس کے وہ چیزیں لے کے جائیں یا آپ میدان محشر میں پیش کریں گے اللہ فرمائیں گے یہ کیا لائف میرے لئے تمہارے اندر تو بڑے شکوک و شبہات لے کے جائے تو ایسی لوگوں کی نہ کتاب پڑھو نہ ان کی صحبت میں بیٹھو جن پر اللہ تعالی نے اس میں حادی کی تجلی ظاہر کی ہے وہ ہیں اہل اللہ اور علماء حق ان کی صحبت میں بیٹھو اور جو لوگ کی شک و شبہات کی باتیں کرتے ہیں تو یہ انسان کو شکوک و شبہات سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے مثال کی طور پر ایک شخص ایک ملہب کے بات بیٹھتا ہے اب وہ ہر وقت رہتا ہے ہر وقت کان میں ہی ڈالتا رہتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ضرور اس کا اثر پہنستا ہے جیسے کہ یہاں آپ نے گندوں میں آپ نے ایک توپی پہنا دی یہ اس کا اثر اس پر نہ آنے پہت وہ خوشنوب دارٹر نے جو بھی تخریل کی تھی میں نے کہا دیکھیں اللہ صلی اللہ نے جو دنیا مذہرات آخرت ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بالکل جو کھیتی کے خوانین حصول ہیں آخرت کی بالکل وہی حصول ہیں کہ دیکھیں کتنا ان کو ٹوپی پہنا دیا کہیں اس کا سایہ بھی نہ پڑ گائے یعنی اثرات پڑتے ہیں اسی لیے تو صحبت کا حکم ہوا کہ دیکھو جن لوگوں نے سروی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اچھا ایسا آئیے اس کو کھیتی سے بہت سندھاتے دیکھو غیر اپنا جو گندوں کا پودا ہے اس کی آزو بازو کوئی غاس نہ آنے دو کسی خسم کی حش و زبائد جو غاسیں ان کو نکالتے دو اور فرمائے گی سور فاتحہ سے کھیتی سمجھائی گئے غیر المغضوب احساس جو اپنے ہیں اپنوں میں رہو جو خدا کے عاشقین ہیں جن کے قلب میں ایمان باعتبار نبوت کے یا ایمان باعتبار ولایت کے اور صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے آفتاب روشن ہیں آفتابوں کے پاس رو چمگادلوں کی طرح اندھیروں میں الٹا لٹکنا اور مو سے گو نکالنا مستی کو کیونکہ چمگادل کا ایک ہی مو ہوتا اسے دکاتا اسے جاکتا بھی شکوک شبہتی باتیں گرگ گندگی پھیلا دیتا ہے مرحبی فرماتے ہیں کی چمگادلوں کو یہ سزا ملی الٹے لٹکنے کی آفتاب دشمنی کی وجہ سے اندھیروں میں الٹے لٹکتے ہیں تو ان کو سب نیچے پہر اوپر یعنی بھولانا رومی کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مثالوں کا باشا بڑا رکھا فرماتے ہیں دیکھو آفتاب سے نفرت کر کے اندھیروں میں بھاگے یہ بھی رادری چمگادل بھی رادری یہ قوم کی قوم الٹی لٹکا دی دی یہ منجانی بللہ سزا ہے یہ سورس کی روشنی سے تم کو نفرت لہٰذا تم الٹے ٹنگوائے اور وہ ایک ہی موہ ہوتا ہے اسی سے سب کچھ کرتے ہیں تو محنان عرمی نے فرمایا کہ اس کے باوجود چمگادلوں کی حیات آفتاب ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ آفتاب جب فضا کو گرم کرتا ہے تو کیلے تھندک میں اندھیروں میں جاتے ہیں پھر وہ غزہ لیتے ہیں تو فرمایا دیکھو آفتاب اپنے دشمنوں کو بھی غزہ پہنچا رہا ہے دیکھو آفتاب